اسلام علیکم جی میں ہوں نظیم علیہ السن باجواہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ویورس کل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے امریکی ڈالر کے اوپر اس وقت خطرے کے بعد المند لارے ہیں کیونکہ امریکہ کی معیشت اور امریکہ کا سپر پاور ہونا بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ امریکی ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے میں نے آپ کو تفصیلیں یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے اب یہ انٹرنیشنل کرنسی ایک بنیادی تبدیلی کے بعد چائنیز یوان میں بندنے والی ہے یعنی کہ امریکی ڈالر انٹرنیشنل کرنسی نہیں رہے گا اور اس کا آغاز ہو چکا ہے وہ میں نے آپ کو ساری صورتحال بتائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈوبتی نیا کو آخری سہارہ دینے کے لیے بریٹش پرائیم منسٹر بوریس جانسن اس وقت سعودی عرب میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ عرب بادشاہوں سے ملاقاتے کریں گے اور ان سے اس ڈوبتی نیا کو آخری سہارہ دینے کے لیے گزارش کریں گے تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بریٹش پرائیم منسٹر کی وہاں پر کیا باتیں ہوئیں اور عرب بادشاہوں نے کس طرح سے بریٹش پرائیم منسٹر کو سامنے بیٹھے ہوئے انکار کر دیا ایک تو اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ تفصیلی ڈسکس کریں گے اور دوسری بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی یعنی کہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت بھی جو تیل خریدے گا وہ چائنیز یوان کے اندر یعنی کہ چائنیز کرنسی کے اندر جو ہے وہ خریدنے جا رہا ہے یعنی کہ یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے یعنی امریکہ کو اسے کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے یعنی کہ آپ نے بھارت کو اتنا یہاں پہ پیلوان بنایا اور وہ کس طرح سے آپ کی پیڈ میں جھرا کھون پر ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جن لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤن بتا دوں کہ یہ جو امریکی ڈالر ہے یہ چیز کیا اور یہ انٹرنیشنل کرنسی کیوں ہے دیکھئے میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ امریکی ڈالر ہی انٹرنیشنل کرنسی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں جس پہ دل چاہتا ہے امریکہ پبندیاں لگا دیتا ہے ابھی یہ دیکھا آپ نے کہ روس کے اوپر پبندیاں لگیں کبھی آپ نے ذہن میں سوچا کہ یار یہ امریکہ ہی کیوں پبندیاں لگا سکتا ہے تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو بیسک وجہ بتائی تھی کہ ورلڈ ہوا ٹو کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو امریکی ڈالر ہے یہ انٹرنیشنل کرنسی من گئی اور اس کو انہوں نے سسٹین کرنے کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے سعودی عرب سے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر یہ تھا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی تیل جائے گا دنیا بھر میں جہاں بھی اوپیا کنٹریز تیل مہیا کریں گے اس کی خرید و فروخت ہوگی ڈالرز کے اندر تو میشہ ڈالرز کی ضرورت ہر ملک کو رہے گی مطلب اگر کسی نے تیل خریدنا ہے مثال کے طور پر ایران نے بھی اگر تیل خریدنا ہے تو ایران کو بھی تیل خریدنے کے لیے پہلے اپنے پیسوں کو یعنی کہ پہلے اپنی کرنسی کو ڈالر کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا اور اس ڈالر سے وہ سعودی عرب سے تیل خرید سکتا ہے سو ڈالر کا انٹرنیشنل کرنسی ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑا قدم ہے وہ سعودیہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں سعودیہ کے ساتھ معاہدہ اس لیے ہے کیونکہ سعودیہ کو وہ سیکیورٹی گارنٹیز دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا یہ ہماری گارنٹی ہے ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے اور اس وجہ سے ان دونوں کی آپس میں بنی ہوئی ہے پھر جب سے جو بائیڈن آئے تب سے سعودیہ اور امریکہ آپس میں بڑے ان کے پھڑے چلے تھے اور اب جنابے والا جب یہ روس اور امریکہ کے لڑائی ہوئی تو عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ اکڑ گئے اور انہیں کہا بھئی ہم تیل کی سپلائی ہو جائے وہ بنائیں گے نہیں ہم پروڈکشن اس کی زیادہ نہیں کریں گے تو ڈالر کو دھڑکا لگ گیا اب اس بات کا فائدہ چین نے اٹھایا اور چین نے یہ اندنوں میں معہدات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی چین جو ہے وہ اپنی کرنسی میں تیل خریدے گا یعنی کہ چائنیز یوان کے اندر جو ہے وہ تیل خریدا جائے گا اور اگر یوان کے اندر تیل خریدا جاتا ہے تو ہوگا کیا کہ دیفینیٹلی ڈالر نے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل ڈالر ختم ہو جائے گا انٹرنیسٹل کرنسی سے لیکن آنے والے وقتوں میں یہ ختم ہو جائے گا اکیاسی لوگوں کو قتل کیا گیا تھا جب بوریس جانسن یہاں سے جانے لگے نا سعودی عرب تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ہیومن رائٹس کے اوپر بھی بات کریں گے مطلب سعودی باتشاہوں کے اندر کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے سب سے بڑی وائلیشن ہے بھئی اکیاسی لوگوں کو ایک دن میں آپ نے ان کی گردن اتار دی تو یہاں سے بوریس جانسن یہ کہہ کے گئے تھے یس میں ہیومن رائٹس کے اوپر بھی بات کروں گا اور ہماری باتشاہ یہاں پر اس بارے میں بھی ہوگی لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ انہوں نے جا کے جناب سیدھی سیدھی گزارش کیا ہے کہ میربانی کریں حضور آپ ہمیں جو تیل ہے اس کی سپلائی بڑھا دیں چونکہ ہم نے روس سے کٹ آف کر دیا ہے اب روس دنیا کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک انرجی سپلائر ہے روس ایکسپورٹ کرتا ہے انرجی جب یہ روس کے ساتھ کٹ آف کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن انہوں نے ایسی کوئی یقین نہانی نہیں کرائی کہ ہم پروڈکشن کو بہت زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جب وہ پروڈکشن ہی نہیں مطلب دیکھیں وہ تیل نکالیں گے ہی نہیں زیادہ تو آٹومیٹیکلی وہاں سے تیل کٹ کرنے سے روس سے ان کی لڑائی ہونے کے بعد جو تیل کی پریشز ہیں وہ بہت اوپر چلی جائیں گی اور پھر جناب ہوگا کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ روم بن جائے گا اور تیل کی پریشز اوپر جانے سے ڈیفینیلی ایک بہت بڑا لاؤس ہوگا اب اور ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو سعودی بادشاہوں نے سیدھا سیدھا ٹھینگا دکھا رہے ہیں اور سعودی بادشاہ جو ہے وہ کسی بھی خاص اور میں محمد بن سلمان جب سے یہ جمال خوش ہوگی اور جو بائیڈن نے ان معاملات کے اوپر سلمان کو محمد بن سلمان کو تھرٹ کیا نا وہ بھائی سیدھا ہو گیا وہ کہتا جناب آپ سے ہماری کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے لہٰذا جو بورس جانسن ہے ان کو یہاں پر ایک جھٹکا لگا ہے اور بورس جانسن کی بات اس طرح سے سنی نہیں گئی ہے اب آ جاتے ہیں دوسری کہانی کی طرف وہ سنیے گا کہ کیا ہے دیکھیں امریکہ نے سیدھی سیدھی دھمکی لگائی ہے بھارت کو کہ اگر آپ تیل خریدنا چاہتے ہیں روس سے تو اس کے لیے پھر آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے پھر آپ کو ہم ایسے تیل جو ہے وہ خریدنے دیں گے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب روس سے جو کہ پوری دنیا خاص طور پر جو یورپ ہے وہ ان سے کٹ آف کر رہے تو روسی تیل سستہ مل رہے تو روس میں اگر آپ روس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو طریقہ کر رہے ہیں یا آپ روبل میں روبل جو کہ رشن کرنسی ہے یا پھر آپ روپی میں جو کہ انڈین کرسی ہے آپ جو ہے وہ اس میں تجارت کر سکتے ہیں اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل تجارت کیلئے نہ تو روبل کی اتنی اہمیت ہے اور نہ ہی انڈین روپی کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈالرز استعمال ہوتے ہیں انٹرنیشنل کرنسی کے لیے اس کے بعد یورو استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد پونڈز استعمال ہوتے ہیں اور چوتھے نمبر پر یوان استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ چائنیز یوان تو نہ تو دیکھیں کیونکہ امریکہ کی پبندی ہیں تو نہ یہ یہاں پر ڈالرز استعمال کر سکتے ہیں نہ یوروز استعمال کر سکتے ہیں نہ یہاں پر جو ہے یہ پونٹز استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک واحد آپشن مچتا ہے وہ ان کے پاس یہ ہے کہ انڈیا اگر روس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ بھائی ان کی آپس میں یس میں سوجے اور ہم اپنی جو ہے وہ یہاں پر تجارت کر لیں اور یہاں سے ہم تیل کرید لیں تو اس کے لیے بھی انڈیا کو کیا کرنا پڑے گا چائنیز یوان کو استعمال کرنا پڑے گا تو دیکھئے گا چائنیز یوان آہستہ آہستہ ہمیں لگتا یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کل ریپلیس کر دے گا ڈالر کو ایزا انٹرناشنل کرنسی لیکن اس کی ایک ریپلیسمنٹ کے طور میں سامنے آتا جا رہا ہے اور یہ سمجھئے گا کہ پہلے پہلے قدم اٹھائے جا رہے ہیں آئندہ آگے بڑھ کر جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی اور چیزیں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ آہستہ 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 جو ہے وہ چائنیز یوان کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی سو صورتحال اس وقت جو ہے وہ خاصی گڑھ بڑھ ہے ان لوگوں کے لیے چونکہ ریشیا کے اوپر حملے کا میں اگر آپ کو صحیح بات بتاؤں تو ایکنومکلی بہت فائدہ ہوا ہے چین کو دیکھیں اس کی جو کرنسی ہے وہ انٹرانیشنل کرنسی کے لیے راستے مندے میں ایک راہ ہموار ہوئی پھر آپ کو پتہ ہے کہ ویزا نے اور پی پال نے کٹ آف کر دیا تھا تو یونین پہ جو کہ چائنیز ایک بینککاری نظام ہے اس میں رشیان بینکس آگئے پھر سویفٹ کا ایک متبادل کے طور پر بھی چائنہ کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تو یہ کہانی اس وقت جو ہے وہ چل لی ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ گروپز میں شیئر کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات